سوات میں ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہوا ایک ہی خاندان کے اٹھارہ افراد سوات ریور کے کنارے کچھ کھانا کھا رہے تھے جب اچانک پانی تیزی سے آیا اور سب کو دبا کے لے گیا کیا یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا؟ اگر آپ یا آپ کا کوئی اپنا اس حادثے میں پھس جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے یہ لوگ دریا کے کنارے کھانا کھا رہے تھے بچے پانی میں جا کے سیلفیز لے رہے تھے اوپر کے علاقوں میں برسات کی وجہ سے ایک دم زیادہ بارش ہوئی اور زیادہ پانی کھٹا ہوا اور ایک دم پانی فلٹ کی صورت اختیار کر گیا منٹوں میں پانی اتنا ہو گیا کہ ان سب کو دبا کے لے گیا اس فلٹ ویف کا کسی کو اندازہ نہیں تھا دریا کا پانی اتنی تیزی سے آیا کہ کوئی کچھ نہ کر سکا لوگوں نے ریسکیو کال کی لیکن مدد آنے میں بہت دیر ہو گئی فلیش فلٹ کیا ہوتا ہے فلیش فلٹ اکثر برسات کے فوراں بعد آتا ہے جب اوپر کے علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے پانی کھٹا ہو کے ایک کم نیچے کی طرف آتا ہے یہ پانی اتنا تیزی سے آتا ہے کہ دریا پر سکون ہونے کے باوجود منٹوں اور سیکنڈوں میں جان لیوہ بن جاتا ہے فلیش فلٹ سے کیسے بچا جائے برسات کے دنوں میں پانی قریب بالکل نہ جائے ہمیشہ ویدر فورکاس چیک کریں اور تب پہاڑی علاقوں میں جائیں جیسے اس کیس میں بھی ہوا ایک سو چوالی سیکشن حکومت نے لگایا ہوا تھا اگر ایک سو چوالی سیکشن لگا ہوا ہے تو آپ پہاڑوں میں نہ جائیں اور خاص طور پانی قریب بالکل نہ جائیں دریا کے کنارے کیمپنگ اور سیلفیز سے پریز کریں اگر پانی کے قریب جانا ہے تو لائیف جیکٹس لے کے جائیں اگر ہم ایسی سیچویشن میں پھرس جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ گھبرائیں گے پریشان ہوں گے تو اس وجہ سے ایک تو آپ کے ڈیسی ان میکنگ خراب ہوگی اور دوسرا آپ ہائپر ایکٹیو ہوں گے تو آپ کی انرجی لگ جائے گی آپ نے انرجی کنزرف کرنی ہے کیونکہ آگے جو بھی آپ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوگی اگر تو پانی کا بہو بہت زیادہ نہیں ہے اور آپ کو سمیں گھاتی ہے تو پانی کے بہو کے ساتھ تیر کے آپ شور تک جا سکتے اس کے اگینسٹ نہیں تیر اس کے اگینسٹ آپ تیریں گے تو ایک تو تیر نہیں پائیں گے اور دوسرا کچھ ہی دیر میں آپ کی انرجی ختم ہو جائے گی اگر کچھ تیرتا ہوا سمان مل جائے کوئی لکڑی کا پیس جا رہا ہے کوئی اور چیز جا رہا ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور پانی میں اگر ڈوب جائیں تو سر کو اوپر رکھیں پانی سے باہر رکھیں باقی جسم کی آپ فلالٹینشن نہ لیں اگر سر بائرہ سانس آرہی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیں جو کنارے پہ کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے اکیلے ریسکیو کرنے کی کوشش نہ کریں اکیلا بندہ ریسکیو نہیں کر سکتا آسک فور ہلپ ریسکیو کو کال کریں آواز لگائیں لوگوں کو ہلپ کیلئے بلائیں رسی کوئی مضبوط رسی ہو وہ لوگوں کی طرف پھینکیں جو فسے ہوئے ان کی طرف پھینکیں کوئی تیرنے والی چیز پھینکیں اگر وہ پانی میں بہتے ہیں تو کوئی تیرنے والی چیز ان کے پاس ہو اگر کافی زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو جسے کہتے ہیں ہیومن روپ انسانی زنجیر یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک زنجیر سی بنا کے آپ ان لوگوں کے تک اگر پہنچ سکتے ہیں ظاہرہ یہ تب ہو سکتا ہے جب پانی تیز نہ اور جگہ کم ہو سوات ریور میں تو یہ پوسیبل نہیں تھا پانی بہت زیادہ تیز تھا سب سے امپورٹن چیز ہم ڈسکس کریں گا رسکیو سروسز کا کردار کیونکہ میں کل سے بہت سک پریشان مجھے اندازہ ہے پاکستان میں سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں فیزا گٹ کے قریب یہ حادثہ ہویا ہے ادھر تو ہم بھی جا چکے ہیں ادھر تو ہم بھی پانی میں نہا چکے ہیں جو بندہ سوات گیا ہے وہ سوات ریور کے پاس گیا ہے ادھر پچرز بنوائی ہیں ادھر کھانا کھایا ہے ادھر ایون نہایا ہے تو یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے تو ہمیں اسے کیسے بچیں تو ایک تو میں نے اوپر تدابیر بتائیں جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ اگر حکومت نے ایک سو چوالی سیکشن لاغو کیا ہوا ہے تو آپ اس کا اترام کریں فلیش فلیٹس کی وارننگ آئی بھی اس کا آپ اترام کریں اپنے آپ کو نیوز سے ویدر فورکاست سے آگاہ رکھیں اسمان کی طرف دیکھیں اگر آپ کو دور کوئی بادل نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے وہاں بارش ہو اور وہاں سے سلابی ریل آئے تو آپ آنے کی قریب مجھ جائیں اب ہم ڈسکس کریں گے ریسکیو اگردار ریسکیو والوں کے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ ٹائم پہ پہنچیں اگر وہ لیٹ پہنچیں گے تب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے ریسکیو والوں کے پاس ٹرین پرسنیل ہونے چاہیے بورٹس ہونے چاہیے بورٹس کی مدد سے ریسکیو کیا جائے روپس ٹیوبز انفلیٹڈ ٹیوبز پانی میں پھینکے لوگوں تک پہنچائیں میں اب یہ کل سے سوچ رہا ہوں آؤٹ آف ڈا باکس بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر ان لوگ تک اس طریقے سے لائف جیکٹس پہ پہنچا دی جائیں تو شاید بچہ تو ہو جاتے اب لائف جیکٹس کیسے پہنچائی جائیں ایسے پھینک تو نہیں سکتے وہ دور تھا میں سوچ رہا ہوں شاید آپ میرے سے اگری نہ کریں کہ ہمارے پاس اگر ڈرونز ہو اگر ڈرونز کی مدد سے ہم لائف جیکٹس ان کے تک پہنچا دیں میرے خیالے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ریسکیو سروس کے پاس ہیلیکاپٹر ہو تو ہیلیکاپٹر کا کیا کردار ہے اس سب میں ہیلیکاپٹر اگر وروقت آجے تو رسی پھینکے لوگوں کو اٹھا سکتا ہے لوگوں کو لائف جیکٹس پھینک سکتا ہے ٹیوبز پھینک سکتا ہے ہیلیکاپٹر کا وقت پہ آنا زندگی بچا سکتا ہے تو جہاں ہم نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور ریسکیو والوں کو نئی ایمبولنسز دی ہیں سب کچھ دی ہے تو میرے خیال سے ان کے پاس ہیلیکاپٹر ہونا چاہیے ڈیویلپ ورلڈ میں ریسکیو کے پاس ہیمبولنسز کے پاس ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں یہ افسوسناک حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے صرف چند سیکنڈ میں زندگی چلی آتی ہے اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کریں ایک دوسرے کو آگاہ رکھیں اور ریسکیو کے طریقے سیکھیں تو ہم بہت سی زندگیاں بچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں کیا پتہ کسی کی زندگی بچ جائے